سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات باپس نہیں لے کر آئے وہ اس رات ہسپیٹل میں ہی رہا اگلے دن اس کے جسم میں کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقعہ ہو چکی تھی وہ دونوں گیارہ بجے کے قریب اسے گھر لے آئے اس سے پہلے پولیس کے دو اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریدی بیان لیا تھا سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنے کھرکیوں پر لگی ہوئی مختلف موڈل کی نیوڈ تصویروں کو دیکھا اسے بے حد شرم آئی طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی اب تم آرام کرو میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوان لینا وہ نکال دے گا طیبہ نے اس سے کہا وہ اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا وہ دونوں کچھ دیں اس کے پاس کھڑے رہے اور پھر کھرکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکیت کرتے ہوئے چلے گئے اور ان کے باہر نکلتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لوک کیا کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا پوسٹر تصویریں کٹ آؤٹ اس نے چاند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا واش روم میں جا کر ان سب کو باتھنگ ٹپ میں پھینک دیا واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا اور وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا اس نے کمرے میں پورنگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے ہوئے تھے وہ انہیں اٹھا لائیا اور انہیں بھی باتھنگ ٹپ میں پھینک دیا پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی ویڈیوز اٹھا کر ان میں سے ٹیپ نکالنے رگا آدھے گھنٹے کی توقعوں کے بعد اس کا کارپٹ ٹیپ کے دھیر سے بھرا ہوا تھا اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس دھیر کو اٹھا کر باتھٹپ میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ انہیں آگ لگا دی ایک چنگاری بھڑک اٹھی اور تصویریں اور ٹیپ کا یہ وہ دھیر جلنے لگا اس نے اگزاست آن کر دیا باتھروم کی کھرکیاں بھی کھول دی اور وہ اس دھیر کو جلتے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزک میں اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی آگ کے ان شولوں سے تصویروں اور ٹیپ کے اس دھیر کو جلتے دیکھنا اس کے لیے ایک عام سی بات نہیں تھی وہ جیسے صرف آگ ان کے لیے ہی چیزیں بنائی گئی تھی وہ پلکیں چھپکائے بغیر باتھنگ ٹپ میں لگے اس دھیر کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس وقت کسی دوزک کے کنارے کھڑا تھا ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس کی حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا اس نے ہزیانی حالت میں گلہ پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا ایک بار صرف ایک بار مجھے ایک موقع دے دیں صرف ایک موقع دے دیں میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا آگ نے ان سب کاغذوں کو راگ بنا دیا تھا پھر آگ بج گئی اور اس نے پانی کھور کر پائپ کے ساتھ اس راگ کو بہانہ شروع کر دیا سالات پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آگ کھڑا ہوا اس کے گلے میں موجود سونے کی چین بو اتار کر لے گئے تھے مگر اس کے کان کی لوہ میں موجود ڈائمنڈ سٹڈ رہی تھا وہ پلٹینیم میں جڑا ہوا تھا ان لوگوں کے پاس نظر نہیں آیا شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا ذرکون ہوگا یا پھر شاید انہوں نے اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لوہ کو دیکھا ہی نہیں وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا پھر اس نے کان کی لوہ میں موجود ڈائمنڈ اٹھا کر واش بیسن میں رکھ دیا شیوی کٹ میں سے موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے شروع کیے بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی اس کے ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا ریزر نکال کر اس نے شیو کرنے شروع کر دی وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے اپنے ہاتھوں سے پٹیاں کھولی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا وہ پورا ایک گھنٹار اپنے جسم کی ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کر صاف کرتا رہا یوں جیسے وہ پہلی بار اسلام سے متعرف ہوا ہو پہلی بار مسلمان ہوا ہو واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے صرف کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھولی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا مائی گارڈ سالار یہ اپنے بالوں کو کیا کیا تم نے ریوہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں اس پر لکھا ہوا تھا کس لیے؟ دوبارہ اسے حرمگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہسپٹل سے آئے ہوئے اور تم ایک پر پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو دوبارہ نے قدرِ نرم انداز میں اسے جڑکا ممی میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں سالار نے ایک پر پھر کاغذ پر لکھا میں آوارہ گردی کرنے نہیں جا رہا طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ سالار نے سر ہلا دیا وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سلاب لے آئیں تھی وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لا پروہی سے کہکے لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی وہی وحشت جو اور تالیس گھنٹے پہلے مارکلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا لڑکیوں کو چھیر چھاڑ کرنے والا بلند و باک کہکے لگانے والا فضول اور بے خدا باتیں کرنے والا اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز سے پر دھیان دیئے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا گیا اپنی چیپ سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوع کتابوں کے بارے میں بتایا وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نواز کیر کے بارے میں دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا دکاندار نے اسے حرانگی سے دیکھا وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا وہ وہاں موجود پورنگرافی کے غیر ملکی میگزین اور ہر نیا آنے والا انگلش نوول خریدنے کا آگی تھا سالار نے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا وہ اسے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا وہ آدمی کسی سیلز وین کو ہدایت دیتا ہوا کہ سالار کے لئے کتابیں لاؤ آپ بڑے دنوں بعد آئے کہیں گئے ہوئے تھے سٹڈی کے لئے باہر اس نے سر ہیلاتے ہوئے سامنے پڑے کاغذ پر لکھا اور یہ گلے کو کیا ہوا ہے بس ٹھیک نہیں ہے اس نے لکھا سیلز وین کو ہنے پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوع کتابیں لے آیا ہاں یہ اسلامی کتابوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ بڑے شوق سے پڑھنے لگے ہیں بڑی اچھی بات ہے خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا سالار نے کچھ نہیں کہا وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر نظر دڑھانے لگا چند لمحے بعد اس نے دائیں طرف قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنگرافی کی نئے میکزینز رکھ دئیے کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کا سر اٹھایا یہ نئے آئے ہیں میں نے سوچا آپ کو دکھا دو ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا دوسری نظر چند اچھ دور پڑے ان میکزین کو دیکھا غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی کیوں یہ وہ نہیں جانتا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے ان میکزینوں کو اٹھا کر وہ جتنی دور پھینک سکتا تھا پھینک دئیے چند لمحوں کے لیے شاپ میں خاموشی چھا گئی سیلزمین حقا وقا رہ گیا بل سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چیرے کے ساتھ اس سیلزمین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو رکھ دیا سیلزمین نے کچھ بھی کہے وغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی دی چانمنٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ایٹیٹ دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تفسرہ سنا مخاطب کون تھا اسے مر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی وہ جانتا تھا وہ تفسرہ اسی پر کیا گیا تھا